اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں نیچی جو آپ کو دورس دیائیں میں ان میں سے ہم نے کچھ لیٹرز کو مسکر دیا آپ نے وہ فل کرنا اور وہ وورڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے جاثے سب سے پہلا ہے بیڈیوز پسندی تو یہ کبنے چاہیے گا بیٹ بی ایٹی تو موسیلی دے ایٹی بیٹ بیٹ بیٹی ہے نیچسٹ ہے dash pring تو یہاں پہ ہم نے s لکھ دیا تو یہ کیا worڈ بن گیا s یہاں پہ نہیں تھا تو ہم نے fool کر دیا تو یہ کیا بن گیا spring pre spring p dash a y p r a y pray پی آر ایوائی پری ٹھیک ہے یہاں پہ آر مسنگ تھا ایس ایچ او یو تی یہاں پہ تی مسنگ تھا تو وہ ہم نے لکھ لیا تو یہ کیا لفظ بن گیا شاوٹ این ڈیش سی ای این آئی سی ای نائس کیا وہ تھا بیٹ سپرنگ پری شاوٹ نائس یہاں پہ آئے نہیں تھا تو وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا مسنگ لیٹر تری بن گیا نائس گرامر اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں ایم کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں اور آر کو کہاں یوز کرتے ہیں تو آپ کو میں نے لیسن نمبر سیون میں بتایا تھا بہت ڈیٹیل میں کہ اس ایم آر کہاں یوز کرتے ہیں اس ایم آر ہم کن چیزوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے جیسے کہ اس ہم ایم کے ساتھ یوز کرتے ہیں ایم جو ہے وہ ہم آئے کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس ہم ہی شی اٹ اور کوئی بھی singular name ہو اس کے ساتھ use کرتے ہیں اور r ہم use کرتے ہیں they کے ساتھ we کے ساتھ you کے ساتھ اور plural name کوئی بھی plural name ہو جتنے بھی مطلب جمع والے نام ان کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے read the given sentences ان نے ہمیں کہا sentences دیکھیں I am happy I am happy she is a good girl she is a good girl we are playing یہاں پہ am کس کے ساتھ آیا i کے ساتھ is کس کے ساتھ آیا she کے ساتھ r کس کے ساتھ آیا we complete the sentences using is m r is m or a r ان نے کہا ہے کہ آپ نے ان sentences کو complete کرنا ہے کیا کہ use کرتے ہیں is m اور r کو سب سے پہلے ہے i dash r تو میں نے کیا بتایا کہ i کے ساتھ ہمیشہ کیا آتا ہے am am اور کسی word کے ساتھ نہیں آتا ہے کسی چیز کسی نہیں آتا صرف i کے ساتھ آتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ rule ہے i کے ساتھ آتا ہے یہاں پہ کیا آئے گا i am harris he dash a doctor he is a doctor اب he کے ساتھ میں نے کیا بتایا تھا is آتا ہے he is a doctor we we کے ساتھ میں نے کیا بتایا تھا کیا آتا ہے r تو میں نے کیا لکھنا ہے we are tired she کے ساتھ کیا آتا ہے is she is writing a letter they کے ساتھ کیا بتایا میں نے آتا ہے they کے ساتھ r آتا ہے they are very busy یہ ایک اور بات دیکھیں am is آتا ہے i آتا ہے am آتا ہے i کے ساتھ is آتا ہے he she it اور سنگلر پروڑ کے ساتھ اور وی یو دے آتا ہے آر کے ساتھ ٹھیک ہے تو آئی ایم ہاریس میں ہاریس ہوں ہیس ایک ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ہے ہم تھکے ہیں تھکنے کو گئتے ہیں وہ ایک ہتھ لکھ رہی ہے وہ بہت مسروف ہیں اب نیکس پیچ پہ آئیں ایجیکٹیوز آف قوالیٹی ایجیکٹیوز آف سائز ہم نے پڑھا تھا اب ہم پڑھنے ایجیکٹیوز آف قوالیٹی اب ایجیکٹیوز آف قوالیٹی کیا ہوتا ہے ایجیکٹیوز آف قوالیٹی that describes the quality of a noun or pronoun person place or thing is called ایجیکٹیوز آف قوالیٹی ایجیکٹیوز آف قوالیٹی وہ ہوتا ہے جو کسی بندے کا یا جگہ کا یا چیز کی قوالیٹی ہو بھی یا حامی بتا رہی ہو چاہے وہ اچھی ہو بھی ہو یا بری ہو مطلب یعنی ہو بھی ہو یا حامی ہو وہ بتا رہا ہو جو لفظ تو اس کو ہم ایجیکٹیوز آف قوالیٹی کہیں گے ایجیکٹیوز آف سائز ہم نے پڑھاتا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایجیکٹیوز آف سائز ہوتا ہے وہ کسی چیز یا بندے کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا سائز بتاتا ہے ٹھیک ہے جیسے tall short tall tree short tree ٹھیک ہے تو ایجیکٹیوز آف قوالیٹی ہوتا ہے جو ہم کسی بھی بندے کی چیز کی یا جگہ کی ہم بتاتے ہیں ہو بھی یا حامی یعنی کہ وہ چیز اچھی ہے بری ہے کیا ٹھیک ہے sentences سے آپ کو clearly سمجھ آ جائے گا read the following sentences انہیں کہا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو جملے دی ہیں ان کو پڑھیں she is a nice girl یہاں پہ جو nice ہے وہ ایجیکٹیوز آف قوالیٹی ہے یعنی کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے تو یہاں پہ ہم اس جو لڑکی ہے اس کی اچھا ہی بتا رہے ہیں خوبی بتا رہے ہیں کہ وہ اچھی لڑکی ہے nice ہے تو یہ جو nice ہو گیا یہ ایجیکٹیوز آف قوالیٹی ہو گیا حسان is a good boy اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسان ہے وہ ایک اچھا لڑکا ہے تو یہاں پہ good جو ہے نا good gwd یہ ایجیکٹیوز آف قوالیٹی ہو گیا یعنی وہ حسان جو لڑکا ہے اس کی خوبی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے اچھا ہے ہرا is an intelligent woman ہرا ایک ذہین عورت ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں لڑکی ہے ویسے عورت ہی یہاں پہ وومن لڑکی کے لئے ہوگا intelligent یعنی ذہین تو اب یہ ہرا کی کیا بتا رہے ہیں quality بتا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ذہین ہے hospital is need and clean جو ہسپتال ہے ہسپتال ہے وہ صاف اور صاف سترا ہے تو اس میں ہسپتال کی کیا بتا رہے ہیں quality بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے need and clean ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے اب آگے ہے use the given adjectives to complete the sentences کہ ہم نے آپ کو یہ adjectives دیم ہیں light soft short یہ آپ کو استعمال کر کے یہ جو ہم نے نیچے sentences ہیں یعنی جملے ہیں ان کو پورا کرنا ہے the rabbit has dash fur تو rabbit کی جو fur ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے soft ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے soft لکھ لکھ لیا تو یہ جو soft word ہے وہ rabbit کی خصوصیت بتا رہا ہے یعنی خوبی بتا رہا ہے کہ جو rabbit کی fur ہوتی ہے روئی سے جو اس کے جو skin پہ جو بال سے fur ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے tom is a dash boy tom is a short boy اب یہ tom جو لڑکا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لمبا ہے یا چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے it is a dash box it is a light box یعنی کہ یہ ہلکا ڈبا ہے ٹھیک ہے تو یہ adjectives ہوگی next ہے read the given sentences جو نیچے sentences دیئے میں ان کو آپ نے پڑھنا ہے read me we always capitalize the first letter or the first word of sentence کہ ہم ہمیشہ جو first letter ہوتا ہے یا کسی بھی جملے کا پہلا letter ہوتا ہے یا پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کا جو letter ہوتا ہے اس کو ہمیشہ capitalize کرتے ہیں capitalize یعنی بڑا لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے i love my parents winter is my i اس کو ہم نے capital کر دیا winter is my favorite one اس میں جو پہلا word تھا winter اس کا ہم نے first letter کو capital کر دیا winter the clouds are dark اب اس sentence کا جو پہلا letter تھا t اس کو ہم نے capital کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے capitalization ٹھیک ہے اب نیچے آ جاتے ہیں rewrite the given sentences using capital letters کہ آپ نے یہ جو sentences دیئے میں ان کو دوبارہ سے لکھنا ہے کیا کر کے capitalization کو use کرتے مطلب ان کے جو first letter ہیں یا first word ہیں ان کو capital کر کے جیسے سب سے پہلا it is very hot day اس کا جو سب سے پہلا letter ہے i اس کو ہم نے بڑا لکھ لیا it is very hot day یہ بہت گرم دن ہے یا بہت تپش والا دن ہے یا گرمی ہے اس دن میں ٹھیک ہے a cool breeze is blowing تو اس میں جو first letter ہے وہ word ہے وہ ہے a تو اس کو a کو ہم نے capital کر لیا a cool breeze is blowing blowing ہوتا ہے ہوا ہوا کا چلنا اور breeze مطلب کہ ایک cool تھنڈی ایک تھنڈی ہوا چل رہی ہے cool breeze breeze ہوا کو کہتے ہیں cool تھنڈے کو کہتے ہیں اور blowing چلنا یعنی ہوا جو چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں اسمہ has beautiful eyes اب اس میں جو first letter ہے وہ u ہے اس کو منہ capital کر لیا تو کیا لکھا use z m a بیوٹیفل eyes کی خوبصورت آنکھیں ہیں the children like to play in the garden اس کو first letter ہے وہ ہے t کو ہم nے capital لیا t the the children like to play in the garden بچے باغ میں کھیلنا پسند رہی next ہے writing learning to write read and write the given data and captions on the top of page آپ نے کہا سب سے پہلے دیکھیں date جب ہم unit name سب سے پہلے ہم date لکھتے ہیں یہاں پر date جو ہے وہ لکھیں گے day ہم لکھیں دیکھ سا ہے thursday friday جو بھی ہے وہ لکھیں گے unit name unit name ہم لکھیں اور نیچے unit name لکھیں spring time ٹھیک ہے اس طرح اس missing information to complete the simple sentences ان نے کہا ہے کہ یہ جو sentences ہیں ان کو complete کر نا ہے جیسے we have dash eyes to see with ہمارے پاس کتنے آنکھیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لئے دو تو آپ نے کیا لکھنا ہے tw two we have two eyes to see with we have dash nose to smell with ہمارے پاس کتنے ناکھ ہوتے ہیں ایک ہی ناکھ ہوتا تو یہاں پہ ہم یہ نہیں لکھیں گے we have nose to smell with we have nose to smell with we nose to smell with we dash is our homeland ہمارا وطن کون سا ہے پاکستان 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 our homeland dash is the capital city of پاکستان پاکستان دار آگے ہے creative writing write a few sentences on green environment in your notebook use the words given blue انہیں کہا کہ healthy clean green recycle to ان کو استعمال کرتے ہو ہے آپ نے green environment کے بارے میں لکھنا ہے اپنی notebook پہ جیسے لکھا ہے a clean and green environment is very important to live a healthy life to live a healthy life environment نہیں یہاں بھی غلطی سے ہوگئے healthy life کہ ایک صاف ستھرہ جو green environment پہ بہت ضروری ہے ایک healthy زندگی گزارنے کے لئے we can keep our environment green clean and green by planting more plants ہم اپنے environment کو صاف ستھرہ اور سب سرک سکتے ہیں زیادہ پودے لگانے سے we should throw rubbish in parks we should not throw rubbish in parks and roads ہمیں جو rubbish ہے گند ہے وہ پارک میں نہیں پھیکھنا چاہے پھیکھنا ہے we can keep our environment clean and green by planting more trees ٹھیک ہے آپ start میں یہ لکھ لینا کہ green environment اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ nowadays clean and green environment is very important to live a healthy life ٹھیک ہے یعنی کہ آج کل کے دور میں آج کل جو clean and green environment ہے وہ بہت ضروری ہے ایک سیتمند زندگی گزارنے کے لئے ٹھیک ہے we can make our environment green by planting more plants and trees ہم اپنے environment کو green یعنی سب بنا سکتے ہیں زیادہ درخت ہو پودے لگانے سے ٹھیک ہے we can keep our environment clean by throwing rubbish into dust bin ٹھیک ہے ہم اپنے ماحول کو ساف رکھ سکتے ہیں rubbish جو گند ہے اس کو dust bin میں پھینکے یا پھر آپ کہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم روڈز پر پر پھینگے یہ بھی لگ سکتے ہیں we should not throw rubbish on roads and parks اس کے بعد آپ recycle cover choose کر سکتے ہیں we can recycle plastic bottles ہم plastic bottles کو recycle کر سکتے ہیں تاکہ محلیات آلودگی نہ ہو to prevent from pollution آل ٹھیک ہے تو یہ green environment کے بارے میں ہوگی اب تھوڑی سے fresh ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پہل تھوڑی س fresh ہو کہ میں آپ کو story سنا ہوں گی باقی چیزیں بتاؤں گی تو پھر اس کے بعد میں آپ کو اور چیزیں سنا گی ہم تھوڑی سے fresh ہو جاتے ہیں پھر ہم recall کریں کہ ہم نے پڑھا کیا ٹھیک ہے تو اس کے لئے فریش ہونے کے میں from his neighbor dharma اس نے اپنے neighbor یعنی ہم سائے dharma سے ایک کیا ہریتا ایک ہوا ہریتا پہلے میں reading کر لیتا پہلے میں pre-translation دورو یعنی چاہ ہاں ہم to the former you have to write to keep your water in it if you do so you have to pay him the rent for using his well else take out all your water immediately dharma was caught off guard he realized his cunning scheme and stood no chance before the razor sharp wit of burble and he apologized and went home moral cheating can never lead to happy endings you have to pay for your mistakes okay so this story is one day one day his former prison mit hatchen people called him and his neighbor was the calling man calling him chalak, his name is chalak. When Bolarim went to fetch water from the well the next day کہ اگلے روز جب بولا رام کوئیں سے پانی لینے گیا نکال دیں گیا فیچ پانی نکالنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح پانی نکالتے ہیں جو بالڈی ڈال کے اور اوپر سے رسی تکینے تھے تو فیچ وارٹر اس طرح پانی نکالتے ہیں درما سٹاپٹ ہم درما نے اسے روک دیا ون آسکت ہوای جب بولا رام نے پوچھا کہ مجھے کیوں روک ہے تو اس نے کہا کہ میں نے بولا رام کو صرف کوئیں بیچا ہے پانی نہیں بیچا سیل کہتے ہیں سوڑ یعنی بیچ دیا تھا میں نے اس کو صرف کوئیں بیچا تھا پانی نہیں بیچا تھا بولا رام مست پی فور ایٹ کہ اگر اس کو پانی استعمال کرنے تو اس کے لئے اس کو پیسے دینے پڑیں گے مست پی فور ایٹ یعنی کہ پیسے دینے پڑیں گے اب جو بولا رام تھا وہ شاکت وہ بہت حیران ہوا شاکت حیران ہونے کو کہتے ہیں جب اس نے کننگنیس آف اس نیبر اپنے ہمسائی کی کننگنیس چلاکی کو دیکھا کننگنیس چلاکی کہتے ہیں اس نے کیا کیا کہ یہ جو معاملہ تھا وہ کورٹ میں لے گیا اور کس کے کورٹ میں شہنشاہ اکبر کے ایمپرر کس کو کہتے ہیں شہنشاہ کو اس کا جو وزیر تھا بربل اس کو یہ ذمہ داری دی گئے ریسپانسپیلیٹی دی گئے کہ وہ اس معاملے کو حل کرے بربل نے دھرما کو بلایا کہ تو اس سے پوچھا کہ تم بولا رام کو کوئی سے پانی کیوں نہیں لینے دے رہے تو دس ہی ریپلائیڈ اس کی جواب میں اس نے کہا میں نے اس کو کوئی بیچا تھا اس میں سے جو پانی اس کے اندر وہ نہیں بیچا تھا تو بولا رام کے پاس پانی پر کوئی اختیار نہیں ہے بربل تھا اب جو بربل تھا بربل تھا اس نے اپنے ایک کچھ دیر کے لیے اس نے سوچا اور پھر کہا since you have sold the well to the farmer تم نے کونہ کسان کو بیچا فارمر کسان کو کہتے ہیں you have no right to keep your water in it اب تم اس کے اندر پانی نہیں رکھ سکتے اگر تم یہ کام کرو گے you have to pay him the rent for using his well تو تمہیں اس کے جو کونہ تم استعمال کرے اس کا تمہیں rent دینا پڑے گا یعنی کرایا دینا پڑے گا else take out all your water immediately یا پھر تم جلدی سے تمام جو پانیاں وہ باہر نکال دو درما was catched of guard مطلب کہ درما ایک دم پکڑا گیا he realized his cunning scheme اس کو اپنی چلاگی کی جو اس کے scheme بچھائی تھی وہ اس کو اس کو محسوس ہوئی مطلب پتہ چل گیا and stood no chance before the ray razor sharp wit of بربل اب وہ جو بربل تھا اس کی جو تیز ترین اکل تھی یا تیز اکل مند آدمی تو اس کے سامنے اس کا اب کوئی chance نہیں تھا کہ وہ مزید کوئی چلاگی دکھا سکی he apologized in went home اس نے مافی مانگ گیا اور گھر چلا گیا اب اس میں razor sharp wit جو لفظ ہے یہ جو تیز تراز لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جو ایک دم تیز اکل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں razor sharp wit اب ادھر ایک اور لفظ آتا ہے جو ایک دم حاضر جوابی دیتے ہیں ان کو ہم quick quitted بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ ایک دم جواب حاضر جوابی دیتے ہیں ایک دم سے جواب دیتے ہیں ہم ان کو quick witted کہہ سکتے ہیں جیسے سارا is quick witted اور جو ایک دم بے دھڑلے سے مطلب اس طرح کا ایک بولٹ سا جواب دیتے ہیں اس کو ہم blunt witted بھی کہہ سکتے ہیں جیسے she is blunt witted اور she is quick witted یعنی وہ حاضر جواب ہے اس کے بعد یہاں پر razor sharp wit کا مطلب ہے یعنی جو اکل مند آدمی ہوتا ہے جس کی اکل بہت تیز ہوتی ہے اب اس میں ہے apologize معافی مانگنے کو کہتے ہیں مورال ہے cheating can never lead to happy ending یعنی کہ آپ جب کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کروگی یا دھوکہ دہی کروگی تو کبھی بھی اس کی ending جو ہوگی وہ اچھی نہیں ہوگی you have to pay for your mistakes آپ کو اپنی غلطیوں کا حساب دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ former in the well کی سٹوری تھی تو بچوں اس سے ہمیں یہ ثبت ملتا کہ ہمیں کسی سے بھی دھوکہ بازی یا دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے اگر ہم کریں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا ہمیں بکتنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم نیشہ honest رہتے ہیں ٹھیک ہے امانداری سے کام کرتے ہیں next ہے آپ کے لئے tongue twister ہے a good cook good cook as much cookies as good cook who could cook cookies اس کے لئے پڑے گے اس کے لئے پڑے گے پڑھنا ہے 4-5 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے جب تک آپ فلوینس نہیں ہو دیا جب پیچھ میں رکھتے ہو تب تک آپ نے اس بھی پڑھنا ہے کیا ہے a good cook good cook as much cookies as a good cook who could cookies okay تو next یہ tongue twister آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بچوں next ہے garden vocabulary ہم مطلب جو garden باغ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کی آج وہ کہہ دے گی پڑھیں گے سب سے پہلا ہے flaws جو چیزیں ہوتی ہیں garden flaws pool garden میں of course pool ہوتے ہیں flaws انگوں کیا کہتے ہیں flaws x x کلہارہ کلہارہ کو x کہتے ہیں a x c x جسے ہم کوئی چیز کارتے ہیں یا یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں x کہتے ہیں ٹھیک ہے rack r a کی rack rack کیا ہوتا ہے rake جو آپ نے دیکھا ہوگا جو جس کو ہم ایک آلہ سا ہوتا ہے یعنی کہ جس کے پیچھے ایک long سا ہوتا ہے اس کے آگے اس کے دانتوں والے کچھ بنے ہوتے ہیں جس سے ہم کچھ بھی پتے ہوتے ہیں یا یہ چیزیں صاف کرتے ہیں یا آپ کو picture بھی نظر آ رہی ہوگی یہ اس کو ہم rake کہتے ہیں ٹھیک ہے boots جو ہم boots پینتے ہیں garden میں long boots ہوتے ہیں garden holes یہ جو نالی سے جسے ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس کو ہم garden holes کہتے ہیں garden gloves یہ جو دستانے ہم باغ میں استعمال کرتے ہیں جب ہم مٹی ڈالتے ہیں یا ہم پودے لگاتے ہیں تب لگا کے استعمال کرتے ہیں wheel burrow wheel burrow یہ ریڈی سی ہوتی ہے ٹھیلا سا ہوتی ہے جس میں ہم کیا کہتے ہیں مٹی اور جو بھی چیزیں ہوتی ہم ڈال کی تو اس کو لے جاتے ہیں اس کو wheel burrow کہتے ہیں watering can جس سے ہم پانی دیتے ہیں پھون کو اس کو watering can کہتے ہیں fertilizer خاد کو کہتے ہیں ٹھیک ہے fertilizer خاد lawn mover lawn mover پتہ کیا ہوتا ہے وہ جس سے ہم گاز کارتے ہیں ٹھیک ہے گاز پرابر کرتے ہیں کارتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں lawn mover lawn mover نہیں ہوگا یہ mover ہوگا mover lawn mover saw یہ آری ہوتی اس کو saw کہتے ہیں ٹھیک ہے fence یہ جو بارڈ لگائی ہوتی شاول pot بنچ جس پر ہم بیٹھتے ہیں shovel shovel بیلچا جس سے مٹی ڈالتے ہیں اس کو shovel کہتے ہیں shovel hoe یہ ہوتا ہے ایک ڈیفرنس اس کے بنے ہوئے ہوتی ہیں ہم سفائی کے ٹائم پر استعمال کرنا ٹھیک ہے گارڈن vocabulary میں سب سے پہلا floors F L O W E R floors X A X X Rake Rake Boots P W T S Boots Garden Hose G A R D E N H O S E Hose Garden Hose Garden Gloves Wheel Barrow W H W E L Wheel B A R R O W Barrow Wheel Barrow Watering Can Fertilizer Lawn Mower Saw Fence Floor Pot Bench Shovel and Hoe ٹک ہے تو یہ تھے ہمارے vocabulary اب ہم I hope so اب تھوڑے fresh ہوگے ہوں گے mind آپ کا relax ہوگی ہوگا اب ہم ایک دفعہ topic recall کر لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا ہم نے جو topic پڑھا اس کا نیم تھا nature is beautiful ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا یہاں پر کہ ہمیں pictures کیوں move کریں تو اس کا answer تھا کہ the tree is moving left because the wind is blowing towards left how do you feel when the wind blows کہ آپ کیسے ے good because I like it and I enjoy it ٹھیک ہے next ہم نے reading کی تھی reading میں goodbye snow goodbye ice though of course you are very nice I am glad you have gone away leaving us this fine spring day here's my good old bat in ball marbles too how are you all I am sure that I can play with you now most any day good bye have had lots of fun with you now I just could shout and sing I am so glad because it's spring ٹھیک ہے تو یہ point تھی spring کے بارے میں اب اس کو میں آپ اس کے بعد ہمیں دیا تھا کہ آپ نے سوال دیں ان کے جواب لیکن جیسے پہلا ہے what is the point about the point is about spring season why does the point want to shout and sing کہ جو شائر ہے وہ چلانا یا گانا کیوں چاہتا ہے اس کا انصر تھا the point want to shout and sing because winter has gone and it's spring time name the season mentioned in the point تو انہیں کہا ہے کہ اس پوئم میں جن seasons کا نام ذکر کیا گیا ہے ان کا نام بتائیں winter and spring spring اور winter کا نام لیا گیا ہے next ہے read the given words in alphabetical order تو alphabetical order میں آپ کو بتایا ہے جیسے a b c d e f g h i j k l m n o q p r s d u v w x y z اب اس alphabetical order میں جو بھی word جس اس سے start ہو رہا ہے اس کو ہم alphabetical order کریں گے جیسے سب سے پہلے a ہوتا ہے تو اس کے ساتھ arrow b ہوتا ہے bow c ہوتا ہے camel d ہوتا ہے down اس کے بعد ان نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ ڈیئے ہوئے ہیں alphabetical order مطلب آپ کو ہم نے پرستی ہے میں آپ نے ان کو alphabetical order میں arrange کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کہا لکا hang lack mine create went next ہے brainstorming brainstorming میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے دماغ پر زور لے ڈالتے ہیں اور ایک نئی ideas لاتے ہیں جیسے ادھر myself تھا اس کے بارے میں ہم اس میں name لکھ لیتے ہیں جیسے اسما class لکھ سکتے ہیں کہ وہ class one میں پڑتی ہے she is in class one six years old she is six years old وہ چھ سال کی ہے she is in primary school یعنی کہ وہ primary school میں پڑتی ہے school کا name ہے اس کے بعد ان نے ہمیں دیا تھا کہ آپ کو ہم نے ایک find map دیا اس کو fill کرنے جیسے my teacher my teacher کے بارے میں ہم name لکھ سکتے ہیں کہ my teacher name is sara she teaches us english subject she is very nice and polite her personality is good ٹھیک ہے یہ لکھنا ہے پھر ہے fill in the blanks using the given word bank ان نے ہمیں word bank دیا اس کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ blanks fill کرنی تھی جسے سب سے پہلا تھا good bye snow good bye ice leaving us this fine spring day here's my good old bad and ball now i just could shout and sing i am so glad because it's spring تو یہ ہم نے word bank کی مدد سے اس کو fill کیا نیچے ان نے ہمیں vocabulary building میں دیا ہوئے words دیا میں ان کو ہم نے meaning کے ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلا ہے glad glad ہوتا ہے خوش مطلب خوشی سے glad happy marble small balls made of glass جو small balls ہوتی ہیں جو کہ glass سے بنی ہوتی shout a cloud cry یا پھر چلانا چیخنا ٹھیک ہے rhyming words rhyming words ہم نے بتایا کہ جس کی ending sound same ہوتی ہے جیسے ان نے دیا find kind sunny funny اس کے بعد ان نے ہمیں دو words دیا ہم نے ان کے rhyming words لکھنا ہے جیسے tree free hang bank pots of body ہمیں دیا ہیں ان کو ہم نے نیچے جو پکچر سے ہیں pots of body ان کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان کے نام بتانے ہیں جیسے hand heart knee eye arm nose neck neck next write any 3 body parts آپ نے کوئی بھی 3 body parts لکھے نہیں جیسے nose arm neck hand کچھ بھی ٹھیک ہے learning to spell ان نے ہمیں sight words دیا ہیں ان کو ہم نے read کرنا ہے then ہم نے ان کو boxes میں fit کرنا ہے تو یہ ہم نے کیا کیسے work try today fly tell much keep give اب ان کو ہم نے جو جس box میں fit آ رہت ہو اس میں لکھ لیا جیسے سب سے پہلے والے میں give second میں today third میں tell fourth میں much ٹھیک ہے next ان نے ہمیں دیا کہ filling the missing letters to complete the word ہم نے اپنی جو word دیا ان میں جو missing letter ہیں وہ لکھنے اور word کو complete کرنا ہے جیسے سب سے پہلے میں A missing تھا تو ہم نے A لکھ کے کیا بنا دیا bad second والے میں S missing تھا تو S لکھ کے ہم نے کیا بنا دیا spring third والے میں R miss تھا تو یہ کیا word بن گیا pray fourth والے میں T miss تھا تو ہم نے یہ کیا بن گیا shout اور fifth والے میں I miss تھا تو یہ کیا بن گیا nice ٹھیک ہے done grammar grammar ہے use of is m r اس میں ہم نے is m r کا بتانا ہے یہ ہم already بتا چکے ہیں کہ m میں نے آپ کو بتایا تھا کہ i کے ساتھ آئے گا ہمیشہ اور r جو ہے وہ we you they are مطلب جتنے بھی plural ناؤن سے ان کے ساتھ آئے گا اور جو is ہے وہ he she it اور singular ناؤن کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اس میں i am happy she is good girl we are playing اب complete the sentence using is m r اور انہیں ہمیں sentences دیئے ہیں اور ان کو ہم نے is m r کو استعمال کر کے complete کرنا ہے جیسے ہم نے کیا i am horace ادھر i کے ساتھ am آگیا he کے ساتھ is آگیا he is a doctor we کے ساتھ r آگیا we are tired she کے ساتھ is آگیا she is writing a letter they کے ساتھ r آگیا they are very busy ٹھیک ہے done اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے آگے ہیں adjectives of quality تو پہلے پچھلے لیسر میں ہم نے adjectives of size پڑھاتا ہے اس میں ہم adjectives of quality پڑھا ہے اس میں adjectives of quality وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی کے ہو بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی انسان کی جگہ کی یا چیز کی جیسے she is a nice girl اس میں یہ بتایا جا رہے کہ وہ لڑکی اچھی ہے حسان is a good boy وہ حسان لڑکا اچھا لڑکا ہے ہرا is intelligent woman ہرا ایک ذہین عورت ہے the hospital is neat and clean حضب دال ساپ ستھا ہے تو یہ ان کی qualities ہیں use the given adjectives to complete the sentences انہیں ہمیں adjectives دی ہیں light, soft, short ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے adjective کو use کرتے ہوئے ہم نے ان کو complete کرنا ہے sentences کو جیسے the rabbit is soft for tom is a short boy it is a light box ٹھیک ہے read the given sentences اس میں انہیں ہمیں ایک دیا ہے capitalize جو کوئی بھی sentence کا جو word ہوتا ہے اور جو first letter ہوتا اس کو ہم capitalize کرتے ہیں یعنی بڑھا لکھتے ہیں جیسے i love my parents اس کا i بڑھا ہے winter is my favorite season اس کا جو first letter ہے wo بڑھا ہے the clouds are dark اس کا جو first letter ہے t وہ ہمیں بڑھا ہے next انہیں کہا ہے rewrite the given sentences using capital letters یہ جو given sentences ہیں آپ نے ان کو rewrite کرنا ہے capital letters کو استعمال کرتے ہوئے جیسے it is very hot today it is very hot today ہم نے i اس کا بڑھا کر دیا اس میں ہم نے a a بڑھا کر دیا a cool breeze is blowing اس میں ہم نے uzma کا u بڑھا کر دیا مدلہ first letter uzma has beautiful eyes the children like to play in the garden اس میں ہم نے da کا t بڑھا کر دیا یعنی sentence کا جو first letter وہ ہم نے بڑھا کر دیا ٹھیک ہے next next ہم نے یہ بتانا تھا read and write the given data in captions on the given page کہ ہم نے write کرنے ہوں اور read کرنے ہوں سب سے پہلے یہ جو data ہمیں دیا date date ہم لکھتے ہیں date اس کے بعد unit name name پر اس پاکستان is our home land اسلامباد is the capital city of پاکستان ٹھیک ہے نیکس تھا کہ write a few sentences on green environment in your notebook use the word given تو یہاں نے word دیتے healthy clean green recycling ان کو use کرتے ہو ہم نے green environment کے بارے میں لے جیسے the clean and green environment is very important for a healthy life یعنی کہ clean and green environment ایک اچھی سیتمن زمنی گزارنے کے لئے بہت ضروری ہے we can keep our environment green by planting more trees and plants کہ ہم اپنے environment کو سبز اور شاداب رکھ سکتے ہیں زیادہ پودے اور درخت لگانے سے we can keep our environment clean by not throwing rubbish on roads and parks کہ ہم پارکز میں اور roads میں گن ویرہ نہ پھیلائیں نہ پھینکیں تو اس سے ہم اپنے environment کو ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں اور دوسرا تھا کہ we can recycle the bottles ہم اس سے recycle کر سکتے ہیں bottles کو تاکہ pollution bottles کی وجہ سے پھیلے ٹھیک ہے تو یہ topic ہو گیا ہمارا complete nature is beautiful یہ ہمارا ہو گیا done نہیں کاہ تو یہاں ہو گیا